شبہ کازالہ کچھ یوں ہے کہ یہ سنائے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں زنا شراب نوشی جھوٹ اور اس قسم کے تمام گناہوں کو ماف کر دیں گے لیکن شرک ماف نہیں کریں گے کیوں شرک کیوں ماف نہیں کریں گے شرک بھی تو گناہ کبیرہ ہی ہے تو اور باقی بڑے گناہوں کی طرح اس کو بھی ماف کر دیں یہ اس میں کیا اللہ کی کیا حکمت ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ اٹھا ہے کوئی ظاہر ہے کہ شرک بھی گناہ کبیرہ ہی ہے اگر یہ سارے کبائر میں سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے اور باقی سارے گناہ ہیں تو خیر سائل نے جس طرح کہا ہے پہلی بات تو اللہ کی مرضی ہے وہ مالک مختار ہے جو معاف کرنا چاہے معاف کرے جو معاف کرنا چاہے نہ معاف کرنا چاہے نہ کیونکہ اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انشاءات فرمایا ہے کہ اللہ جو کرتا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا بس تو پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیں گے اور وہ معاف نہیں کریں گے تو جس رفتار سے سائل کہہ رہا ہے نا کہ زنا شراب جھوڑ کو معاف کر دیں گے تو بھئی اتنی بھی آسانی نہیں کہ معاف کر دیں گے وہ اللہ کی مشیعت پر ہے اللہ نے یہ کہا قرآن میں کہ جس کا چاہوں گا میں معاف کر دوں گا یہ یہ گناہ یہ نہیں کہ یہ سب مذہر اڑھاتے رہا وہاں معافی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے فرمایا ان اللہ لا یغفرو انیشرا کبھی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے شرق کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيَشَا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں زنا شراب وغیرہ مثلا جتنے گناہ ان میں سے جس کے چاہے معاف کر دے گا تو اللہ کی مشیعت ہے وہاں پر بھی کہ پتہ نہیں کونسی کوئی ایسی عداب پسند آگی اللہ اس کے زنا شراب کو معاف کر کے جنت بلا کر کے لیکن یہ عام قائدہ نہیں ہے کہ معافی ہو جائنی ہے پکڑے جائیں گے وہاں بھی جو شرمیندگی اٹھانی پڑے گی اپنا یہ سوال کہ شر کیوں نہیں معاف کریں گے اصل میں دو چیزیں ہیں جو شر کے علاوہ جتنے گناہ ہے نا ان کا تعلق حکم عدولی کے ساتھ ہے حاکم کا ایک حکم ہے اس حکم کسی آپ عدولی کی احراز کی آپ نے حکم پوران کیا حاکم مطلقین نے کہا تھا شراب نہ پیو آپ نے پیلی حاکم مطلقین نے کہا تھا زنا نہ کردہ اس نے کر لیا حاکم مطلقین نے کہا تھا جھوڑنا بولے اس نے جھوڑ بول دیا یہ حکم عدولی ہے تو حکم عدولی کی لیکن اس کو حاکم انا حاکم مانا لیکن اس کو حکم کو توڑ رہا ہے یہ گناہ کبیرہ عام شرک جو ہے یہ حکم عدولی نہیں ہے یہ گوہ کہ حاکمیت کی حاکمیت کی معذولی ہے گوہ کہ اس نے حاکم کے مقابلے میں حاکم گھڑا کر دیا یہ کہنا کہ حاکم کہتا ہے میں یہ کرو تو آپ کو اس کے مقابلے میں کہا ہے نہیں جی نہیں آپ حاکم حاکم نہیں ہے یہ بندہ حاکم ہے تو وہاں تو عدولی ہے یا معذولی ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والے یہ تو بغاوت ہے لہذا دنیا کے اندر بھی باغی کی معافی نہیں ہے ریبلز ریبلز کی کیوں معافی نہیں ہے پھانسی کے لابے کوئی سزا نہیں کیوں اس لیے کہ ریبل جو ہے وہ حاکم حاکم آلہ کو چیلنج کر دیتا اس کی حاکمیت کو حکومت کی رٹ کو چیلنج کر دیتا کہ بھی آپ کون ہے بھئی ہم نے تو اس بندے کو بنایا ہے ہم تمہارے مانتے ہی نہیں تو یہ تو حاکمیت تو یہاں اس کی حکم کی عدولی نہیں کر رہا بلکہ اس کے تو عہدی کی معذولی کا قائل ہو رہا یہاں پھر حاکم برداش نہیں کرتا جیسے دنیا کے اندر ریبلز کی معافی نہیں ہے وہ اس کو قتل ہی کیا جاتا ہے پھانسی دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے تو چیلنج ایک تو یہ کہا آپ نے ویسے لاؤ توڑے ہیں تو وہ حاکم کہتا بھئی دیکھو یہ سزا چھے منہ سزا عدالت کہتی جو لو معاف کرتے ہیں ایک بات ہے لیکن ریبلز کی معافی نہیں کیوں کہ وہ تو حاکم بلکہ مشرق جو ایسے ریبل ہوتا ہے یہ باغی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو منصب ہے علویت اس علویت کے مقابلے میں ایک اور کو کھڑا کر لیتا ہے کہ جی آپ الہ ہیں تو یہ بھی الہ ہے یہ شرک ہے تو اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ جو میرے منصب کے مقابلے میں ایک اور بندے کو کھڑا کر دیا آپ نے تو لیاد ہے یہ بغاوت ہے یہ نیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ بغاوت بن جاتا ہے جیسے دنیا میں باغی کی اسزا معاف نہیں ہوتی تو اس لئے آخرت میں بھی اللہ کہتا ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوگی اس لئے قرآن میں اللہ نے قیدہ بیان کہہ دی ان اللہ لا یغفر و یوشرہ کبھی شرک معاف نہیں ہوگا ہاں مرنے سے پہلے مشرق توبہ کر جائے گا تو معافی ہو جائے گی لیکن اگر مشرق حالت میں اگر مر گیا تو پھر وہاں پھر کوئی معافی نہیں ہے وہ عبدالعباد کے لیے جہنم کے اندر جلے گا ہاں باقی جو گناہ ہیں ہاں اس کے اندر تطہیر یا جو تازیب کا فیصلہ ہوگا یعنی زانی ہے شرابی ہے اس کو اللہ چاہیں گے تو تطہیر کے لیے اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے تاکہ گناہوں کا گندہ اثر ختم ہو جائے جیسے میلے کپڑے بھٹی میں ڈال کے دھوے جاتے ہیں میل کو یہ نکل جاتا ہے دھو بھی نکال لیتا ہے ایسی جو ہے اسے لکھا کہ اہل ایمان جو گناہ گار ہیں ان کو اللہ تبارک وطال جہنم میں ڈالیں گے تطہیر کے لیے پاک کرنے کے لیے سزا کی نیت سے نہیں ڈالیں گے کیونکہ ایمان کی دولت ان کے پاس ہے لہٰذا جب پاک صاف ہو جائیں گے تو نکال کے ان کو جی آبِ حیات میں نیلہ دولا کے جنرز میں داخل کر دیا جائے گا یہ معافی کا مطلب ہے اور لیکن جو ہے شرق جو ہے اس کی معافی اس لیے نہیں ہوگی کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ تو حکم ادولی نہیں ہے یہ تو حاکم کی معزولی ہے اور وہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شرقی علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں تو اللہ تبارک وطالہ کے منشاہ کی خلاف منشاہ کی خلاف چل رہا ہے اللہ کا منشاہ تھا کہ جھوٹ نہ بولو یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا منشاہ تھا کہ زنا نہ کرو یہ زنا کر رہا ہے تو منشاہ کی خلاف گویا ہے کہ اس نے قدم بڑھایا ہے تو اللہ کے منشاہ کی خلاف بڑھا ہے تو اللہ کہے گا چلو میرے منشاہ پہ نہیں چلا تو چلو بھی میں اس کو اس ادا کیوں سے معاف کر دو اس کو پکڑ لو مثلا لیکن شرک جو ہے وہ منشاہ کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے منصب کے خلاف راستہ ہے اس کے منصب کو چیلنج کر دیا تو وہ تو کوئی دنیا میں گوارہ نہیں کرتا جیسے اولاد جو ہے وہ باپ سے چھوٹی ہوتی ہے باپ سے چھوٹی ہوتی ہے جیسے آج کے القبیر میں نے بتایا تو بچہ جو اس کو بتایا تو چھوٹا ہے اور وہ کل کو بڑا ہو کے جوان تکڑا ہو جائے اور اببہ کو کہے اببہ آپ ہڑیے پیچھے تو کیا خیر اببہ گوارہ کرے گا بھائی بات سنو ٹھیک ہے تو جوان تکڑا ہے میں بڑا کمزور ہوں لیکن ہوں تو تسے بڑا تسے بڑا ہوں لیادہ تو میری بڑائی کو چیلنہ کر تو چھوٹا ہی ہے میرے مقابلے میں جتاں بھی بڑا ہو جائے تو اللہ میاں بھی کہتا ہے کہ یہ مخلوق میری میں نے بنائی اور یہ بڑی ہو کہ آج اس دنیا کے رنگریلیوں پہ ہاوی نظر آتا ہے فیرون بن گیا سارے خزانے اس کے قابلے ہیں تو اللہ کوئی چیلنج کر دیا اللہ کے منصف بھی ہاتھ ڈال دیا کہ خدا ہی میں ہوں تو اللہ کو یہ کہا رہا ہے کہ بھائی تو جتنا ہی بڑا بن جا تو ہے چھوٹا ہی بڑا میں ہی ہوں میری بڑائی کے اندر تو آئے گا آنا رب کو بالعالہ کہے گا تو فأخذ اللہ نکال الاخرد والولہ پھر اللہ اس کو دنیا آخر کے زمانے پکڑ لے گا تو وہاں منشاہ کی خلافتہ یہاں منصف سے چیلنج کر رہا ہے تو اس وجہ سے شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا کیونکہ بغاوت ہے بغاوت کی معافی نہیں ہوتی سبحان اللہ شرک کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جانے سے پہلے مرنے سے پہلے معافی ماننے یہی طریقہ